کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں اپنے بات کریں گے کہ میرچ کی پسل میں لگنے والے کیٹ ایوم روگوں کے بارے میں جانیں گے یہ کیسے ہوتا ہے کون کون سے کیٹ ایوم روگ لگتے ہیں ان کا اپچار کیا ہے تو بنے رہے ویڈیو میں میرے ساتھ سورو سے لے کر ان تک نمسکار کسان بھائیو میں ہوں امان چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل انڈین فارمرز دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کسان بھائیو میرچ کی پسل میں انیک کیٹ ایوم روگ لگتے ہیں ان سب کیٹ ایوم روگوں کی آج اپنڈ وستار سے چرچہ کریں گے اب بات کریں سب سے پہلے روگ کی تو سب سے پہلا روگ جو ہے وہ ہے بیکٹریا لیف سپورٹ یعنی جیوانو پتی دبا یہ جیسا کہ نام سے ویڈیت ہے بیکٹریا یعنی جیوانو کی وجہ سے ہوتا ہے شروعات ان دبوں کی میرچ کے نیچلی پتیوں سے ہوتی ہے آپ کے جو ہے پن آکار کے دبے دکھائے دیں گے اور دھیرے دھیرے یہ اوپر کی پتیوں پر بھی آنا سٹارٹ کر دیں گے اور ڈنٹھل پر بھی آپ کو ملیں گے تنے کے اوپر بھی سپورٹس دکھائے دیں گے اب بات کریں اس کے اپچار کی تو اس کا اپچار ہے اس کا اسپریے آپ تین سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اسپریے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سٹریپٹو سائیکلین کا بیس گرام پرتی اکڑ کے حساب سے دوسرا روگ جو ہے وہ امپورٹنٹ روگ ہے ففون جنیت انتریگنوز اس روگ میں آپ کو پتیوں کے اوپر گول آکار کے دبے دکھائی دیں گے جو بعد میں پھیل کے پتیاں پیلی ہو کر سکھنے لگ جاتی ہیں یہ دبے آپ کو پھل کے اوپر بھی دکھائی دیں گے آگے چل کر آپ اس کو ڈنٹلوں پر اور تنوں پر بھی آپ کو یہ دبے دکھائی دیں گے چونکہ یہ ففون جنیت روگ ہے اس کی روگ تھام کے لیے آپ گرب کاربنڈا جن بارہ پرتی سیت پلس مینکوزیب تری سیت پرتی سیت کا جو کومبینیشن ہے وہ آپ تین سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ اسپریے کر کے روگ سکتے ہیں تھائیپونیٹ میتھائل کا بھی آپ تین سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اسپریے کر سکتے ہیں ٹیبکونازول پلس سلفر پانسو گرام پرتی اکڑ کا اسپریے کر کے بھی آپ اس کو روگ سکتے ہیں جیوک مادیم سے اپچار کے لیے آپ شیوڈو موناز فلوریسینس کا اپیوگ ڈائیسو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے کر کے اس روگ کی روگ تھام کر سکتے ہیں مرچ کی اگلی جو بیماری ہے وہ ہے ڈائی بیک جیسا کی نام سے ویدیت ہو رہا ہے کہ اس میں جو مرچ کے پتوں کے اوپر نیچے کی طرف پتے سوکنے چلے جاتے ہیں اور اوپر سے نیچے سوکنے کی پرکیریاں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورا پودا جو ہے اوپر سے نیچے میں سوک جاتا ہے اس میں کبھی کبار دبے بھی دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک بیماری اور ہے جسے ہم چینوفوراب لائٹ کہتے ہیں اس کے اندر بھی پتیوں پر دھوے دکھائی دیتے ہیں پتی کالی ہو کے سوکنا شروع ہو جاتی ہے یہ دونوں بیماریاں فنگس سے ہونے والی بیماریاں ہیں اتہ ان کی روگ تھام کرنا بہت ضروری ہے اس کی روگ تھام کے لیے ٹیبوکونا جول پلس سلفر کا استعمال پانچ سو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کاربینڈاجم پلس مینکا جیب کا بھی آپ تین سو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اسپری کر سکتے ہیں ایزوش ٹیبوکونا جول کا بھی اسپری کر سکتے ہیں تیسرا جو روگ ہے وہ ہے پاوڈری ملڈیو یہ روگ ہوا کے مادم سے فیلتا ہے اس کی روگ تھام کے لیے ایزوش ٹیبوکونا جول ڈائیسو گرام ایمل پرتی ایکڑ کے حساب سے اسپری کریں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کسانوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جے جوان جے کسان